اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ٹوٹوریل ہم لاراویل سریز سٹارٹ کر چکے تھے لاسٹ ٹوٹوریل سے تو آج ہم تھوڑا سا آرٹیسن کے بارے میں اور اس کی کمانڈز کے بارے میں جانیں گے اور ہم اس میں کنٹرولر بنانا سکھیں گے کنٹرولر کس طرح سے بناتے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر ہی ہیں لاسٹ ٹوٹوریل کے اندر ہم نے بلیڈ بنانے سکھے تھے راوٹ ڈیفائنڈ کرنا سکھا تھا اور کس طرح سے ہم راوٹ کو بلیڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں ہم نے اوورویو لیا تھا اور بسیکلی لارا بیل ہم کیوں یوز کر رہے ہیں اس میں فریمورک کا کیا ہمارے پاس کردار ہے اور کور پی ایچ پی کیوں ضروری ہے تو اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی آج کے اس ٹوٹوریل کے اندر ہم نے آرٹیسن کو تھوڑا سا سٹیڈی کرنا ہے اور اس کی کمانڈ کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے اور کنٹرولر کس طرح سے کام کرتا ہے اور کنٹرولر کو ہم کسی بھی راوٹ کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں یا ہم اپنے راوٹ کے اندر کس طرح سے کسی کنٹرولر کے فنکشنز کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کل ہم نے جو ہے لارا بیل کو سٹارٹ کرنے کے لیے کمانڈ یوز کی تھی پی ایچ پی آٹیسن سر تو اب بیسیکلی اس طرح کی کمانڈ اور بھی بہت سی ہیں کنٹرولر بنانے کے لیے لیدہ یوز ہوگی موڈر بنانے کے لیے لیدہ یوز ہوگی مائیگریشنز کے لیے ہیں تنکرز کے لیے ہیں تو ڈیفرنٹ کمانڈ ہیں آٹیسنز کی لیکن ان سب کمانڈ کو یاد کرنا ڈیفیکلٹ بھی ہے اتنا بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو یاد نہیں کر سکتے لیکن فار اگزمپل کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہنڈرڈ آف کمانڈ آ رہی ہیں تو ان کو یوز کرنا ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے کہ ہم ہنڈرڈ کمانڈ کو ایٹ ڈی سیم ٹائم یوز نہیں بھی کر سکتے اور دوسرا یہ کہ ہم ان کو یاد بھی نہیں کر سکتے تو ڈیفی آٹیسن جو ہمیں ایک فیسلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم اگر لارا ویل یا اپنے سی ایم ڈی کے اندر سوری ہم پی ایچ پی آٹیسن جسٹ لکھیں ٹھیک ہے پی ایچ پی آٹیسن اگر ہم لکھتے ہیں وہاں پہ تو ہمارے پاس جتنی بھی آٹیسن کی کمانڈ ہوتی ہیں وہ ساری ہمیں یہاں پہ مل جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر ساری کمانڈ نظر آ رہی ہوں گی اگر آپ نے کنٹرولر بنانا ہے یہاں کوئی آپ فیکٹری جنریٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں کوئی مائیگریشن مائیگریٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ اس طرح کی کمانڈ مل جائیں گے میک کی کمانڈ زیادہ ہیں مائیگریٹ کی کمانڈ زیادہ ہیں موڈل کی زیادہ ہیں نوٹیفیکیشنز ہیں اپٹیمائزیشن ہے تو ڈیفرینٹ قسم کی یہاں پہ ہمارے پاس کمان� پروائیڈ کر رہا ہے اب یہاں پہ جو نیکس سینیریو آتا ہے وہ ہے کہ اب ہم نے کنٹرولر کس طرح سے بنانا ہے اپنی اپلیکیشن کے اندر تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر مجھے ایک کنٹرولر بنانا ہے تو یہاں پہ میں لیکھوں گا پی ایچ پی آر ٹی سن میک کنٹرولر اور اس کے آگے جو ہم اپنے کنٹرولر کا نیم دیں گے میں اس کو تھوڑا سے زون کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہوا ایزی لی یہاں پہ یہ میرے پاس پی ایچ پی ایڈی سن میک کنٹرولر یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کے آگے جو ہے ہم نے اپنے کنٹرولر کا نیم ڈیفائن کرنا ہے تو فارج ایک ن матرل ہم جو ہے یہاں پہ ایک پرورڈکٹ کے نام سے کنٹرولر ڈفائن کر نائ battles تو یہاں پہ ہمارے پاس پروڈکٹ کنٹرولر ہم کیوں بناہتے ہیں جیسے ہم نے کور پی ایس پی کے اندر فنکشنز ڈاٹ پی ایس پی بنایا تھا اسی طرح سے لالا بیل کے اندر انہی فنکشنلیٹیز کو پرفارم کروانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کنٹرولر بناتے ہیں اب یہ کنٹرولر پڑا کہاں پہ ہوتا ہے یہ کنٹرولر پہلے میں اس کو ہیٹ کر دیا تو تب تک ہمارا یہ کنٹرولر بن جائے گا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا بلکہ آ کنٹرولر بنا کہاں پہ ہے ہم نے کل ایک اپنی اپلیکیشن کا اوورویو کہہ تھا کہ ایپ کے اندر ایٹ ٹی ٹی پی اور ایٹ ٹی ٹی پی کے اندر ہمارے پاس کنٹرولر کا فولڈر موجود ہے اس کے اندر جو اب ہم نے پروڈکٹ انڈرسکور کنٹرولر بنایا تھا وہ اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک فائل کی صورت میں ہمیں شو ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ آلریڈی ایک کنٹرولر ڈاٹ پی ایچ پی کے نام سے ایک فائل پہلے سے پڑی ہوئ ہے لیکن ہمیں نہیں بتا کہ یہ کیا کہ یہ کنٹرولر فائل ایک پیرنٹ کلاس ہے یا پیرنٹ کنٹرولر ہے جو یہ جو بھی ہم کنٹرولر بناتے ہیں وہ ان کے ساتھ انہاریٹڈ ہوتا ہے تو ہم میں نے فار ایجامپل پروڈکٹ کنٹرولر بنایا ہے تو وہ کس کے ساتھ انہاریٹڈ ہو رہا ہے کنٹرولر والے کلاس کے ساتھ اگر میں اس کو آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں تو ہمارے پاس جو ہے سینیریو کچھ اس طرح سے آئے گا کہ یہ کلاس کیا ہو رہی ہوگی جو مین کنٹرولر ہے اس کے ساتھ ایکسٹینڈ ہو رہی ہوگی تو یہاں پہ ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ کیا ہے ہمارے پاس پروڈکٹ یہ ہماری یہ والی کلاس ہے جس کا ہم نے کنٹرولر بھی جنریٹ کیا ہے بسکلی کنٹرولر ایک کلاس ہوتی ہے تو ایکسٹینڈ کس کے ساتھ کر رہی ہے مین کنٹرولر جو ہماری یہاں پہ یہ والی فائل پڑی ہوئی ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے چائلڈ اور پیڈنٹ کا کنسیپٹ یہاں پہ بنا رہے ہیں اب ہم اگر اپنی اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں اور اپلیکیشن کو رن کرنے کے لیے ہم نے کمانڈ دیکھی تھی پی ایچ پی آر ٹی سن سر اگر میں اس کو ہیٹ کرتا ہوں تو یہ لڑا بیل کے ڈورپمنٹ سرور کے اوپر ہماری اپلیکیشن کو چلا دے گی تو اب ہم اپنا گوگل کروم اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم اپنی اپلیکیشن کو رن کر لیتے ہیں تو یہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے کام کیا تھا وہ ایسے کا ایسے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اور اگر میں یہاں پہ جو ہے سلیش لوگن لکھتا ہوں تو یہ مجھے لوگن والا پیش شو کروا دیتا ہے اگر میں یہاں پہ سلیش ریجسٹر لکھتا ہوں تو یہ میرے پاس کیا جاتا ہے؟ ریجسٹر والا پیش اوپن ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ لوگن والے فارم کے اوپر جو بھی ہم ویلیوز کو انٹر کر رہے ہیں یا ہم فار اگزمپل کور پی ایس پی کا کونس اپٹ لیتے ہیں تو ہم ویو کے اوپر انڈیکس فائل کے اوپر ہم کیا کہہ رہے ہوتے تھے؟ ڈیٹا کو انزرٹ کر رہے ہوتے تھے مطلب کہ فارم ہمارا وہاں پہ ہوتا تھا اور وہ ڈیٹا کہاں پہ جا رہا ہوتا تھا؟ ہماری فنکشن ڈاٹ پی ایس پی کے اوپر آ رہا تھا اب یہاں پہ بلیڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ ریجسٹر ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایس پی ہمارا وہ انڈیکس ڈاٹ پی ایس پی ہے اور ہم نے جو پروڈکٹ ڈرسکور کنٹرولر ڈاٹ پی ایس پی بنایا وہ ہمارا بیسی کے لئے گیا فنکشن ڈاٹ پی ایس پی ہے اب ہمیں کہہ کرنا ہے اس فائل سے اس چیز تک پہنچنا ہے تو ہمارے پاس کنسپٹ کچھ اس طرح کا بنتا ہے اگر نہ میں یہاں پہ ڈیفائن کروں اس چیز کو تو فرسٹ آف آر یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارا ویو ہے یہ ہمارے کیا ہے؟ یہاں پہ راوٹ ہے اور یہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارے پاس ہمارا کنٹرولر ہے پروڈکٹ ڈاٹ پی ایس پی مجھے ہم میرا فارم کس جگہ پہ پڑھا ہوا ہے؟ میرا فارم پڑھا ہوا ہے اس جگہ پہ اور مجھے یہ فارم کا ڈیٹا کہا سینڈ کرنا ہے اس کنٹرولر کے اوپر سینڈ کرنا ہے تو مجھے کہاں سے ہو کے جانا پڑے گا؟ مجھے پاتھ راوٹ کو فالو کرتے ہوئے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کنٹرولر تک جانا پڑے گا تو راوٹ ہم ڈیفائن کریں گے اس کے لئے اور پھر ہم کنٹرولر تک اس چیز کو لے کے جائیں گے کہ ہم لکھتے ہیں پی ایچ پی آرٹیسن میک کنٹرولر اور آگے ہم کیا کرتے ہیں کنٹرولر کا نیم ڈیفائن کر دیتے ہیں اب نیکسٹ جو سینیریو ہمارے پاس یہاں پہ آنے والا ہے وہ اگر ہم دیکھیں اپنے راوٹ فولڈر کے اندر جائیں اور ویب ڈاٹ پی ایچ پی کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اب یہ چیزیں یہاں پہ آل رہی ڈیفائن ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے ایک کنٹرولر کے فنکشن تک پہنچنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے اپنے کنٹرولر کو یہاں پہ امپورٹ کروانا پڑے گا تو ہم اگر یوز کا کیورڈ یوز کرتے ہیں بیسکلی یہ فائلز یا کلاسز کو امپورٹ کروانے کیلئے یوز ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے پاتھ ڈیفائن کرنا ہے پاتھ ہمارا کیا ہے ایپ سلیش بیک ورڈ سلیش اس کے بعد آگے ہمارے پاس آجاتا ہے ایچ ٹی ٹی پی اس کے بعد بیک ورڈ سلیش اور اس کے بعد جو ہمارے پاس فولڈر آتا ہے کنٹرولرز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہم اس طرح سے کیوں ڈی کریں ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کنٹرولر کا نیم کیا ہے پروڈکٹ انڈرسکور کنٹرولر تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے کنٹرولر کا نیم ہے اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ٹائم پہ ہم نے یہ والا پاتھ کیوں ڈیفائن کی ہے میں اگر مین ڈریکٹری میں آتا ہوں میرے پروڈکٹ کی جو مین ڈریکٹری وہ ایک کونورس ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایپ کا فولڈر ہے جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ایپ ایپ کے اندر ہم کس کے اندر جاتے ہیں ابھی ایپ میں ہمارے پاس آتا ہے ایٹی ٹی پی تو میں ایٹی ٹی پی کے اندر آگیا ہوں تو یہاں پہ مرے پاس یہ ایٹی ٹی پی آگیا ہے ایٹی ٹی پی کے بعد ہمارے پاس فولڈر جو آتا ہے وہ کنٹرولر ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا آ رہا ہے کنٹرولر والا فولڈر تو یہاں پہ ہماری کیا پڑی ہوئے پروڈکٹ انڈرسکور کنٹرولر.php کا کنٹرولر پڑھاو گا رائٹ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ والی کلاس اس فائل کے اندر کیا ہو جائے گی اب مجھے کہ کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ کنٹرولر یا اس پی ایچ پی کی یا کلاس جو پی ایچ پی کی جو کلاس ہے اس کے اندر میں مجھے ایک بنانا ہے فنکشن جس کو میں نے یوز کرنا ہے اپنے اس راوٹ کے ساتھ ٹھیک ہے میں اب لوگن والے فارم کو ایک چھوٹا سا ہم فارم ڈیزائن کر لیتے ہیں وہاں پہ ہم اپنے جو ہے وہ ریسورسز ویوز اور آفٹر جو ہے ہمارے پاس کیا آ جائے گا لوگن ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی فرسٹ افال ہم جو ہے پروڈکٹ کو جو ہے ہم جس ٹیٹا کو ریجسٹر کے لیے یوز کرنے والے تو ہم جس ریجسٹر والے بلیڈ کے اوپر کام کریں گے تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس یا ہم اس طرح سے کرتے ہیں ہم پروڈکٹ کے لیے جو ہے لیتا سے ایک نیو بلیڈ کریئٹ کر دیتے ہیں تو فار اگزامپل میں پروڈکٹ کے لیے جہاں جیتنے بھی میرے ویوز بننے والے وہ سارے میں کرتا ہوں ایک پروڈکٹ والے فولڈر کے اندر رکھ لیتا ہوں رائٹ تو یہاں پھر میرے پاس فار اگزامپل ایڈ میں کر دیتا ہوں جی اینی ریجسٹر یا ایڈ پروڈکٹ ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیا ہے اب ایک بلیڈ بن گیا ہے ایڈ پروڈکٹ ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی اور اس کے اوپر جو ہے ہم ایک چھوٹا سا فارم بنا لیتے ہیں جس کے اندر جو ہے ہم فردر اپنی ڈیٹیلز ایڈ کرتے ہیں جی یہ میرے پاس یہاں پہ اوپن ہو گئے اور اس کے اندر جو ہے ہم ایک چھوٹا سا فارم بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ہیڈنگ رائٹ کر لیتے ہیں سلیش ایچ وان ایڈ پروڈکٹ فارم اور یہاں پہ جو ہے ہم ایک فارم ڈیفائن کر لیتے ہیں فارم آ گیا ہمارے پاس اور اس کے اندر جو ہے ہم جس دو کریکٹرز سوری جو ہے ایٹریبیوٹس لے رہے ہیں پروڈکٹ کے اس کا ٹائٹل پروڈکٹ نیم اور دوسرا جو ہے اس کی پرائس اس کی پرائیوٹس لے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے ایک انپوٹ ٹائپ ڈیفائن کر لیتے ہیں اور جس کو ہم دیتے ہیں پروڈکٹ اس کی پرائیوٹس لے رہے ہیں پروڈکٹ نیم اس کا ہم کر دیتے ہیں پروڈکٹ نیم اور اس کے اندر ہم پلیس ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک بی آر ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس دوسرا آجائے گا انپوٹ ٹائپ نمبر اور اس کو ہم نے دیتے ہیں پرائیز اور اس کا ہم پلیس ڈیفائن کر لیتے ہیں ہم اس میں کر دیتے ہیں جی مینیم پرائیز جو ہے جو ہے اس کی زیرو ہے اور ڈیفائلڈ پرائیز کیا ہے ہمارے پاس اس کی ویلیو آ رہی ہے تو یہ آگیا ہے اور اس فارم کو سمیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ انپوٹ ٹائپ ایڈ ایکوال ٹو سمیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا فارم جو ہے وہ سمیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے چھوٹا سا فارم کریٹ ہو گیا اب ہم اس بلیڈ کے لیے جو ہے وہ راوٹ بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا ایک بیسیکلی ویو ہے تو ہم یہاں پہ راوٹ ویو اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس سلیش ایڈ پرڈکٹ کے نام سے ہم کیا کرتے ہیں ایک راوٹ بنا لیتے ہیں اور یہ اب جو ہے ہمارا ایڈ انڈرسکور پرڈکٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی کی اس کے اندر پڑا ہوا پرڈکٹ ویوز کے اندر پرڈکٹ کا ہم نے فلڈر بنایا تو اس کے اندر پڑا ہوا تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے لکھیں گے پرڈکٹ ڈاٹ اور اس کے آگے ہم لکھیں گے جو اس ویو کا ایڈ انڈرسکور پرڈکٹ ڈاٹ بس ڈاٹ پرڈکٹ ڈاٹ اور اس کو ہم سالے کولنے پڑا کے سیل کر دیتے ہیں اب اگر ہم اس راوٹ کو ایکسس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایکسسی بڑا ہوگا ڈاٹ 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 خیر جب تک یہ ہمارا لوڈ ہوتا ہے یہاں پہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم کنٹرولر کے اندر جو ہے وہ ایک فنکشن کریٹ کر لیتے ہیں ہمارا کنٹرولر پروڈکٹ انڈرسکور کنٹرولر ہے اور اس پہ فنکشن بیسے یہ جیسے ہم کور پی ایس پی کے اندر بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم جس فنکشن رائٹ کرتے ہیں اور فنکشن کے اندر ہم لکھتے تھے ہیں یہ ہمارا کیا ہے سیو پروڈکٹ اور اس کے اندر ہم کیا کرنے اب ہم جو فارم سمیٹ کریں گے تو بسکلی ہماری کیا ایک ریکویسٹ ہے اور ریکویسٹ کا اگر ہم ڈیٹا گٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے ریکویسٹ ایڈ کروائیں گے ریکویسٹ اور اس کو ہم کوئی ویریے بل ڈیفائن کر دیں گے آر کی فارجنیاں پر اور اس کو اگر ہم یہاں پہ ڈی ڈی کرواتے ہیں ڈائی ڈم کرواتے ہیں تو یہ ہمیں کیا کروا دے گا ہماری اس چیز کی آؤٹ پٹ شو کروا دے گا جو ہم ریکویسٹ میں اسے سینڈ کر رہے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا راوٹ چلا ہے کہ نہیں جی یہ ہمارے پاس چل گیا اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کے اندر اگر ہم ڈیٹیلز ایڈ کرتے ہیں پولو ٹی شرٹ میں نے ایڈ کی اور اس کی پرائز میں کر کر جو وان ٹوئنٹی اور اس کو ہم کرتے ہیں سمیٹ تو یہ ہمارے یہی پہ ری لوڈ جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے گیٹ ریکویسٹ کے اندر ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے فارم کو سمیٹ کرنا ہے کس کے اوپر کنٹرولر کے فنکشن کے اوپر تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس کے لیے ایک لیدر سٹ آؤٹ ڈیفائن کرنا جیسے ہم کوئر پی ایس پی کے اندر کیا کر رہے ہوتے تھے ہم لکھتے ہوتے تھے یہاں پہ ایکشن اور یہاں پہ ہم لکھتے ہوتے تھے سیو یا جو بھی ہم ایکشن پر فارم کروانے جانے جس فائل کے پر ہم اسے سینڈ کرنا جاتے ہم یہاں پہ لکھتے تھے تو ہم کیا کریں یہاں پہ بتا دیتے ہیں یہ سیو پروڈٹ کا جب بھی راؤٹ کال ہوگا تو کیا کرے گا وہ ڈیٹا کو وہاں پہ انزرٹ کروائے گا اور اس کا ہم ساتھ میں میتھڈ ڈیفائن کر دیتے ہیں یہ میتھڈ کیا ہوگا ہمارے پاس وہ ہوگا ہمارے پاس پوسٹ تو اب یہ راؤٹ ہم نے کیا کرنا ہے لنک کرنا ہے کس کے ساتھ اپنے کنٹولر کے ساتھ تو جب ہم ریکویسٹ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ریکویسٹ موسٹلی جو ہوتی ہیں وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہیں ایکشن کے اندر دیا ہوا ہے جو ہم نے یہاں پہ ایکشن ایکشن ایکوالٹو کیا ہوا ہے سیو انڈرسکور پروڈکٹ رائٹ تو یہاں پہ وہی چیز ہم یہاں پہ ڈیفائن کر دیں گے سلیش کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک ایرے ڈیفائن کرنی ہے جس کے اندر ہم بتائیں گے کنٹولر کون سا یوز کرنا ہے اور ہم نے آگے فنکشن کون سا یوز کرنا ہے اس کے اندر سے تو ہمارے پاس کنٹولر کیا ہے پروڈکٹ کنٹولر ہم اسے لکھیں گے یہاں پہ اور یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے ایک کلاس رائٹ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کلاس ہے اس کے بعد ہم نے بتانا کہ کون سا فنکشن ہم اس میں سے یوز کرنے والے ہیں تو ہم یہاں پہ بتائیں گے اس کو کون سا فنکشن ہم نے یوز کرنا ہے ہمارا فنکشن جو ہم نے product underscore controller میں بنایا تھا وہ ہے save underscore product جو ہم اس جگہ پہ دیفائن گئے ٹھیک ہو گیا یہ کیا ہے ہمارا route public route جو ہم نے use کرنا ہے اپنے farm کے اندر یہ کیا ہے ہمارے اس function تک لے کے آسکتے ہیں اب میں اگر اس farm کو submit کرتا ہوں refresh کر کے دینامیٹرز کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں ہمارے پاس دیف راوٹ کے اندر یہاں پہ کنٹر لگ جائے کنٹرولر نہیں ہم کنٹرولر ہم اس کو دوبارہ ہٹ کرتے ہیں کماند کو 1 2 3 and submit and it's again controllers and target class product controller let's see what is the problem go and back and go back http and http and product underscore controller dot php اور ہم نے کیا لکھا ہوا ہے ایچ ٹی ٹی پی اپنے کو کوڈیکٹ کریں تو یہاں پہ جو ہے آپ دوبارہ اس فارم کو سمیٹ کرتے ہیں تو یہ نسٹیکس ہو سکتی ہیں آپ کی طرف سے بھی تو آپ تھوڑا سا پروپلی اس چیز کو لے کے چلے گا ہم اس کو سمیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہاں پہ ایک جو ہے بتا رہا ہے کہ پیج ایکسپائر ہم تو فنکشن یوز کر رہے تھے تو یہاں پہ یہ ایشو کیوں ہے لارا میں کے اندر جو بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ گیٹ کی ہو یا پوسٹ کی ہو جب ہم فارم سمیٹ کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ایک انکریپٹڈ فارم میں جانا چاہیے یا وہ ایک سیکیور ٹوکن کے ساتھ جانا چاہیے کہ وہ اسی سیشن کا یوزر ہے جو آپ کی اپلیکیشن کو یوز کر رہا ہے تو اس چیز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سی ایس ایر ایف ٹوکنز کو یوز کرتے ہیں ہم اس کا جس یہاں پہ جو ہے سیمپل یوز دیکھیں گے ان فیوچر جب ہم مزید لیکچرز میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم اس کو بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ اور اس کے علاوہ اور کوئی ٹوکن اگر ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی لاراول اپلیکیشن کے اندر سی ایس ایر ایف کے علاوہ تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں گے ڈی ایس ایر ایف رائٹ کریں گے تو یہ ایک ٹوکن آٹومیٹکلی ہیڈن انپوٹ فیلڈ کے اندر جنریٹ کروا دے گا میں اس کو سیو کرتا ہوں اور اس ٹائم پہ دوبارہ ہم اپنے براوزر میں آتے ہیں اور پروڈکٹ کو کرتے ہیں ریفریش اور اس کے اندر جو ہے ہم پرائز ایڈ کر کے اس کو سممیٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہمارے پاس ہماری ریکویسٹ پروسیڈ ہو گئی ہے اور یہ کہاں پہ جا کے پرنٹ ہو رہی ہے اب یہ ہمارے کنٹرولر کے اندر پرنٹ ہو رہی ہے اور ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی اس کے اندر جو ہم نے پیرامیٹر پاس کی ہیں وہ ہمارے پڑے ہوں گے اس پیرامیٹر کے اندر اس کو جب ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس میں تین آئیٹمز آ رہے ہیں فرسٹ وان کے ہے ٹوکن جو ہم نے سی ایس آر ایف یوز کیا تھا وہ ایک ہیڈن انپوٹ فیلڈ کے اندر پڑا ہوا تھا تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے پروڈکٹ نیم سینڈ کیا تھا اور ساتھ میں ہم نے کیا دی تھی پرائز دی تھی اسی طرح سے اگر ہم نے کہ کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی سینڈ کرنی ہے تو وہ بھی ہم یہاں سے نیو فیلڈ ایڈ کر کے وہاں پہ ہم سینڈ کر دیتے ہیں اس کے سٹوک کے لیے بھی ایک فیلڈ کر دیتا ہوں نمبر اس کو سیو کرتے ہیں اور دوبارہ ہم بیک کرتے ہیں اور پیج کو کرتے ہیں ری فریش تو اس ٹائم ہمارے پاس جو ہے تین فیلڈ آ رہی ہیں پرسٹ وان جو ہے اس کی پروڈکٹ نیم کے لیے اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ پہ ہمارے پاس پرائز کے لیے اور تھرڈ پہ ہمارے پاس کیا ہے سٹوک کے لیے اس کو جب ہم سبمیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کام پہ چلی جاتی ہے کانٹرولر کے سیو پروڈکٹ والے فنکشن کے اوپر چلی جاتی ہے اس کو ہم ایکسپینٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ ہمارے پاس کتنے آئیٹمز آ رہے ہیں رہے کے اندر فور آئیٹمز آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے پروڈکٹ نیم پرائز ٹاک اینڈ وان ٹو تری اور اگر ہم کانٹرولر کے اندر آتے ہیں اپنے اور مجھے الہدہ سے فار اگزیمپل ہم نے کور پی ایچ پی میں کیا دیکھا تھا ہم کور پی ایچ پی میں یوز کرتے تھے ڈالر انڈر سکور جو بھی ہم ریکویسٹ ٹائپ یوز کرے ہوتے تھے ہم وہ لکھتے ہوتے تھے اور پوسٹ اور ساتھ میں ہم یہاں پہ کیا کرتے تھے اپنے اس جو ہے وہ فیلڈ کا نیم لکھتے ہوتے تھے تو ہمیں اس کی ویلیو اپنے فنکشن کے اوپر مل جاتی تھی لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک اوبجیکٹ کولیکشن کے اندر آ رہا ہوتا ہے پی ایچ پی لارا بیل کے اندر تو وہ ہمارا اوبجیکٹ اپ کیا ہے یہ والا اوبجیکٹ ہے اور اس کے اندر مزید ڈیفرنٹ ویلیوز یا پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں اب مجھے اگر فار اگزیمپل یہ سٹاک کی ویلیو اس اوبجیکٹ میں سے چاہیے تو میں کیا کروں گا سٹاک لکھوں گا اور اس میں سے ایکسٹریکٹ کرواؤں گا کس چیز کو سٹاک والی ویلیو کو رائٹ تو یہاں پہ اگر ہم اس طرح سے لکھتے ہیں تو یہ دونوں یہ بھی ہمیں وہی آؤٹپوٹ دے گا یہ بھی ہمیں کیا دے گا سیم آؤٹپوٹ دے گا رائٹ تو یہ کور پی ایچ پی کا کونسیپٹ ہے اور یہ اوڈجیکٹو اورینٹڈ پروگرامنگ کا کونسیپٹ ہے رائٹ تو یہ ایک سینیریو ہے اور فار ایزیمپل اگر میں اسی چیز کو یہاں پہ پر پرنٹ کروا دیتا ہوں اور سیو کرتے ہیں ہم اسے واپس جاتے ہیں اور دوبارہ اس فارم کو ہم کرتے ہیں سبمیٹ تو اس ٹائم پہ یہ ہمیں کیا دے رہا ہے جسٹ آؤٹپوٹ میں یہ ایک سیمپل سینیریو تھا آج کی اس پیٹوریل کا کہ ہم نے ایک بلیڈ بنایا اس کے اندر ہم نے ایک فارم بنایا اور سی ایسرف ٹوکن کے ذریعے سے ہم نے اس فارم کے اندر جو ڈیٹا تھا اس کو سیکیور کیا اور اس کے بعد ہم نے کنٹرولر کے ساتھ کنٹرولر کو راؤٹ والی فائل کے اندر امپورٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو اپنے ایک راؤٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا یہ راوٹ ہے جو پبلکلی ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے فارم کے اندر اور اس کے اندر یہ فنکشن ہے جو کس کا فنکشن ہے پروڈکٹ امیدسکوڈ کنٹرولر کا کنٹرولر کے ہمارے پاس ایک کلاس ہے اور اس کو ہم نے امپورٹ کیا تھا راوٹ ڈاٹ پی ایس بی کے اندر اور یہ ہمارے پاس کنٹرولر ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ والا فنکشن بنایا جس کو ہم یوز کر رہے ہیں اپنے پبلک بات کے ساتھ تو کنٹرولر کو بنانے کے لئے ہم کمانڈ کیا یوز کرتے ہیں پی ایچ پی آر ٹی سنگ سرف رائٹ آر سوری پی ایچ پی آر ٹی سنگ میک کنٹرولر اور یہاں پہ جو ہے فردر آگے ہم نیم دے دیتے ہیں کنٹرولر کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آجے گا کنٹرولر نیم آجے گا ٹھیک ہو گیا تو جی یہ آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا لیکچر تھا ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر جہاں پہ سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں جو ہے وہ اپنا کیوری رائٹ کر سکتے ہیں تینک یو فر واشنگ کیپ سبسکرائبنگ اور نظیب ٹھیک ہے جو ہے انشاءاللہ آپ کمنٹ ڈیز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں انگیبان بھائی بان تینک یو اللہ حافظ